السلام علیکم دوستو کے آلے آپ سب کے امیت کرتا ہوں دوستو آج ہم لائٹن انڈ جا رہے ہیں آج ہمارے ہیں جو ہے چھوڑی سو چھوڑا رہا گئی تھی اس وجہ سے جو ہے ہم اپو بیکن نہیں مار سکے آپ گاڑی جا چکی ہے تو گاڑی جانے کے بعد ہم جو ہے لائٹن انڈ جا رہے ہیں لائٹن انڈ جا رہے ہیں آج سے میں میں نے ایک چیز ڈونٹ کی تھی بلکہ آپ نے تو دیکھی ہوئی ہے آپ ہی دوستو نے کمنٹ کر کے پوچھا ہے کہ اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا چیز اس کا مقصد کی ہے اس کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی میں سیکشن میں یہ ہے ابھی دیکھتے ہیں راستے میں جہاں پر بھی وہ مجھے نظر آئی تو انشاءاللہ میں اس کی ویڈیو بناتی ہے اسی ویڈیو میں بلکہ ریکارڈ کر کے پھر آپ کو اس کے بارے میں چھوڑا سو بتاؤں گا چار پھر آپ کو اس کے بارے میں موسیقی 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 دوستو یہ سامنے ابھی آپ دیکھیں گے یہ ایک چک ریل آ رہی ہے مطلب کہ اس جو الٹیات پر لائن دکھ رہی ہے اس کے ساتھ ایک اور لائن جو ہے اسے چک ریل کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں موسیقی 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 اس لائن کے ساتھ لگانے کا دو لائنیں ہیں اس کے اوپر جو ہے گاڑی چل رہی ہے پیچ میں ایک اور لائن لگانے کا کیا مقصد ہے تو چک ریل لگانے کا مقصد میں آپ کو بسو بتاتا چلوں کہ چک ریل جو ہے نا یہ آپ کا جب گاڑی کا یا انجن کا ویل پیچ میں پڑتا ہے تو یہ اس کو مطلب کہ اکڑ لیتی ہے یہ چک ریل اور آپ کے آؤٹسٹ والی جو ریل ہے ویل اس کے اندر سمجھے جام ہو کے چلتا ہے ویل کو یہ پکڑ لیتی ہے اور اس کو ڈریل ہونے سے بچاتی ہے گلائی میں گاڑی کا جو سارا جو ڈوڑ ہوتا ہے وزن ہوتا ہے وہ جو گلائی میں پڑتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے گاڑی کا گلائی سے باہر نکلنے کا خطرہ ہے ڈریل ہونے کا خطرہ ہے اور دیکھیں یہاں پر بھی ہے اس گلائی من میں یہ آپ کو ہر گلائی میں نظر آئیں گے اب یہ اس گلائی میں ختم ہوئی ہے تو یہ دیکھیں ساتھ میں دوسری گلائی میں چک ریل جو سٹارٹ ہوگی ہے دونوں لائنوں پر اپ لائن اور ڈاؤن لائن دونوں لائنوں پر یہ دیکھیں یہ ہلکا تو یہ جھٹکا جو لگتا ہے یہ چک ریل اور بائر والی جو ریل ہے اس کے دریمان جب آپ کا فیل چلتا ہے تو مطلب کہ یہ وہ پھسا ہے پھس کے چلتا ہے تو اس سے جو ہے یہ کوئی بھی گاڑی ہے گورڈ ہے کئی ایف ہے کئی سی کوئی بھی ہے اس کا جو ہے باہر جو نکلنے کا جو مطلب ریل ہونے کا گرنے کا جو خطرہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے ساتھ میں آپ کو ایر پرے گاڑیوں پر تو نہیں گوٹس کی گاڑیوں پر آپ کو خاضر طور پر محسوس ہوگا کہ گوٹس کی گاڑی جب کسی بھی گر میں پڑھتی ہے مطلب آتی ہے اور جس گر میں یہ چکرے لو تو وہاں پہ گاڑی کی سپیڈ کٹرول ہو جاتی ہے مطلب گاڑی کی سپیڈ ٹوٹ جاتی ہے کیوں کیونکہ گولائی میں چکرےل بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسری ریل بھی ہے تو جب ویل ایک گاڑی کا یا ایک کورڈ کا ویل پڑھتا ہے تو وہ فس کے چلتا ہے تو اس کی سپیڈ تھوڑی سی ریڈیوس ہوتی ہے اسی طرح اس کے برابر والا ویل فسے کا سپیڈ اور ریڈیوس ہوگی تو اس طرح کہ جتنے کورڈ ہوگی جتنے بوگیاں ہوگی ان کے ویل پڑھیں گے تو وہ فسے ہوئے وہاں سے گزریں گے تو ان کی سپیڈ ٹوٹتی جائے گی تو یہ سپیڈ توڑنے میں سپیڈ کنٹرول کرنے میں بھی کافی مدد دیتی ہے چکریل 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 دوستو اب ہم ہرک پہنچ گئے اور ہرک سے آگے چل کے بھی آپ کو میں ایک دو چیزیں ایسی دکھاؤں گا جو یہ جس چکریل کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس میں ہمیں تھوڑی سی مدد دیتی ہے تو آگے کافی پوائنٹوں پر بولان سیکشن جو جا پر گریڈینٹ سیکشن ہے وہاں پہ گریز گن لگی ہوتی ہے گریز گن کا مقصد یہ ہوتا ہے جب ہماری ویکم کی گاڑی جب آتی ہے تو اکثر رکا گیج جو ہوتا ہے جس کی وجہ سے گاڑی بہت جام ہو کے چلتی ہے اور لوڈیڈ گاڑی یہاں پر تو ایسے بھی ہینڈ پر گرا گاڑی فٹ کر کر گاڑی اتاری جاتی بلان سیکشن میں جس کے بلا سے گاڑی زیادہ کام چکتی ہے تو اس کے لیے یہاں پر گریز گن ہوتی ہے گریز گن کیا ہوتی ہے گریز گن اب آپ کو یہاں پر دکھاؤں گا ٹھیک ہے گریز گن مقصد یہ کہ لائن کے ساتھ لگ ہوتی ہے اس کے در گریز ہوتی ہے جیسے گاڑی کا فرنج اس پر پڑھتا ہے تو اس کے در سے گریز نکل کے دونوں ویل پر لگتی ہے جس کی وجہ سے لپکیشن ہو جاتی ہے گاڑی جو جام ہو کے چل رہی ہوتی ہے گاڑی جو ہے وہ اپنی رولنگ میں نکل جاتی پاس ہو جاتی ہے تو ابھی آگے میں آپ کو جو ہے گریز گن آئے گی وہ بھی دکھاؤں گا پھر انشاءالہ طرح کسی دن موقع ملا تو گریز گن کی تفصیلی ویڈیو بھی بنا کے آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ بڑی کارو ہے دونوں اپ لین اور ڈاؤن لین دونوں پر چکرل آپ دیکھ رہے ہیں موسیقی موسیقی یہ گریز گن ہے آپ دیکھیں یہ باکس آپ کو نظر آیا تھا سات اپ آئے لائن کے سات آپ نے دیکھ گریز گن ہے اس گریز گن بھی کہتے ہیں گریز گریز اور اس فلنج لبکیٹر بھی کہتے کیونکہ یہ فلنج کو لبکیٹ کرتا ہے تو اس فلنج لبکیٹر بھی کہتے بلاند سیکشن میں کافی دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ بھی تو موقع نہیں تھا پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ یہ مطر کے بقاعدہ گریز گنا آپ کو دکھائیں گے کس را کرتی ہے باقی اس کے فرقشن ہیں وہ آپ میں جب کرتی گھنگ میری hastی کرتی بکی